اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سید محبوب احمد گلانی بڑے دنوں کے بعد آج آپ لوگ اسے ملاقات ہو رہی ہے اور آج بھی جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قومی علمی کا شکار ہے پورے ملک میں سلاب آیا ہوا ہے ہر طرف سلاب کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اس وقت پاکستانی عوام کا نجات دیندہ کون ہوگا اور لوگ سخت پریشان ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً تین سو سے زیادہ سوا تین سو سے زیادہ بچے جانبہ حق ہو چکے ہیں ایک ہزار سے زیادہ لوگ جانبہ حق ہو چکے ہیں اور سات لاکھ اسی ہزار مویشی جانبہ حق ہو چکے ہیں کروڑوں اربوں روپے کا املاک کا نقصان ہو چکا ہے نیجی اور سرکاری املاک تباہ و برباد ہو چکی ہیں ایک سو تیس سے زیادہ پل گر چکے ہیں اب بلوچستان کا پاکستان کے اپنے باقی تین صوبوں سے مکمل رابطہ منقطع ہے کسی قسم کا کوئی زمینی راستہ نہیں ہے تقریبا پاکستان بھر میں آٹھ لاکھ کے قریر مویشی حلاک ہو چکے ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں جزویہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں ایک کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہیں پاکستان نے دوہزار پانچ میں جو زلزلہ دیکھا تھا شاید یہ اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کو کہیں کوئی نجات دیندہ نظر نہیں آ رہا ہے کروڑوں اربو روپے کی ذریع اجناس تباہ و برباد ہو چکی ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں بیمار ہیں زخمی ہیں حکومت کی اپنی ایک کپیسٹی ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ ہی کام کرتی ہے کمیہ زیادہ لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دو ہزار پائن میں جب زلطلہ آیا تھا تو پورے پاکستان کے لوگ ایز ای نیشن ایک قوم کے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو تھام لیا تھا ان کے لیے عدویات کمبل خیمے دوائیاں کھانے پینے کا سامان پانی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کیا تھا مگر بدقسمتی سے اس وقت ایسے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں تو دوستو ارز یہ کرنی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی مومنٹ بنانی چاہیے کوئی کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی کوشش کریں کوئی ایسی مومنٹ کریں کچھ ایسا بندوبست کریں جس سے آپ اپنے بھائیوں تک پہنچ سکیں ان کی مدد کر سکیں مجبوروں لاچاروں کے کام آ سکیں ایسے بھر بھر کے لاشی انسانی نکالی جا رہی ہیں جیس سے دل دہل جاتا ہے تو دوستو آپ سے یہی آج کی اپیل کرنی تھی آج کی اس ویڈیو میں کہ پاکستان کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے جو آپ کو لگتا ہے اس کے لیے نکلیں اور اپنے لوگوں کی مدد کریں آپ سے وزرات کا ویڈیو دیکھیں